ملتان سلطان نے اس پی ایسل کے اندر دھوم مچائی ہوئی ہے پہلے پانس سیزن میں ان کا صرف یہی کانٹریبیورٹ تھا کہ وہ ہمیشہ لاسٹ آتے تھے یا پھر سیکنڈ لاسٹ لیکن اس کے بعد پی ایسل سکس ان لوگوں نے ون کیا پھر پی ایسل سیون اور ایٹ کا فائنل کھیلا اور اب پی ایسل لائن کے اندر بھی اپنے جنڈے گاڑے ہوئے ہیں ملتان سلطان شاید ایک آدھا میچی اور جیتیں گے اس کے بعد سیدھے یا سمی فائنل کے لیے کالیفائی کر جائیں گے ملتان سلطان کی ٹیم کے اوپر تھوڑی سی نظرے ثانی کرتے ہیں کہ وہ باقی ٹیم کے لیے کیوں اتنی ڈینجرس بنی ہوئی ہے یہ میں نے اوپن کیا ہے پی ایسل کا پوائنٹ سٹیبل جو آپ کو یہاں پر شو ہو رہا ہوگا سکرین کے اوپر یہ ملتان سلطان کا پوائنٹ سٹیبل ہے جس میں سے ملتان سلطان نے سب سے زیادہ میچز کھیلے ہیں پانچ اس میں سے چار جیتے ہیں اور ایک ہار ہے نیٹرن ریڈ بھی پلس کے اندر ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے اور ٹوٹل پوائنٹس ان کے ہیں آٹھ کیونکہ یہ چار مقابلے جیتے ہیں جو ایک مقابلہ ملتان سلطان ہاری ہے وہ وہی مقابلہ ہاری ہے جو پشاور ظلمی سے ہاری تھی اور اس مقابلے کو بھی ملتان سلطان نے اتنی آسانی سے نہیں جیتنے دیا تھا آخری گین تک لڑتے رہے تھے تو اب ہم بات کرتے ہیں ملتان سلطان کی اس ٹیم کے کی پلیئرز کی سب سے بڑا ملتان سلطان کا کی پلیئر ہے ان کا کپتان محمد رزوان یہ وہی رزوان ہے جس کو کراچی کنگز والے موقع نہیں دیتے تھے اور آپ لوگوں نے اس کی وہ ویڈیو تو دیکھی ہوگی لیکن اس کے بعد محمد رزوان نے موف کیا ملتان سلطان کے اندر یہاں پر یہ کپتان بنے اس کے بعد محمد رزوان اور ملتان سلطان دونوں کی قسمت چینج ہو گئی سب سے اچھے کپتانیں بھی کرتے ہیں سب سے اچھے وکٹ کی پر یہ ہیں سب سے اچھے بیٹس مین یہ ہیں ٹاپ آرڈر اس نے سمالا ہوا ہے اور یہ بیک بون ہے ملتان سلطان کی جب ہم ٹاپ آرڈر کی بات کری رہے ہیں تو ہمارے نیکسٹ کی پلیئرز ہیں ڈیوٹ بلان اور ریدے ہینڈرک یہ دونوں انٹرنیشنل پلیئرز ہیں اور یہ ملتان سلطان کے لیے ایسے ہیں یہ جیسی سیچویشن ہوتے ہیں اسی سیچویشن کے حساب سے اپنی ٹیم کے لیے ورک کرتے ہیں اور یہ دونوں ہی پلیئرز میں سے کوئی ایک نہ ایک اپنی ٹیم کے لیے 50 ضرور بنا کے جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم نیکسٹ کی پلیئر کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے ڈیوٹ ویلے یہ میڈل آرڈر میں آتے ہیں اور یہ پاور ہیٹر کے طور پر ملتان سلطان اسے یوز کرتے ہیں یہ پانچویہ چھٹے نمبر پر آتے ہیں اور آتے ساتھ ہی بس ان کا یہی کام ہے چھکا اور چوکا اس کے بعد ہمارے نیکسٹ پاور ہیٹر ہیں افتخار احمد ان کو سب جانتے ہیں جب ملتان سلطان ایسی سیچویشن میں فسے ہوتے ہیں جہاں سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر آتے ہیں افتخار احمد انہیں بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ جب یہ جا رہے ہوتے ہیں تو محمد رزوان انہیں ایک دو کمنٹ ایسے پاس کرتے ہیں کہ انہیں گصہ آجاتا ہے اور اسی گصے کی وجہ سے یہ سامنے لی ٹیم کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیتے ہیں اور میچ کو ایسی گندی سیچویشن سے جہاں پر میچ ملتان ہار رہتا ہے وہیں سے یہ میچ کے اندر کم بیک کرتے ہیں ابھی پچھلے دنوں شاہنشاہ فریدی نے بھی افتخار احمد سے کوئی بتعمیدی کی تھی جس کے اوپر انہیں گصہ آگیا اور اس کے بعد لہور کلندر کی بولز کو جو انہوں نے بتایا ہے نا جو انہوں نے شاہنشاہ فریدی کو مارا ہے توبہ 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 اور میچ فینش کرنے کے بعد جو ایسی دیسی دیسی گالیاں دیئے نا ایسی گالیاں تو کوئی بھی نہیں دیتا پاکستان میں جب ہم ملتان سلطان کے بیٹرز کی بات کری رہے ہیں تو ہم خوشدیل شاہ کو کیسے بول سکتے ہیں خوشدیل شاہ ملتان سلطان کے لئے ایک ایسا پلیئر ہے جس نے کرکٹ ریسٹری میں ور ریکارڈ بنایا ہے یہ ایک میچ کے اندر تین تین کیچز چھوڑتے ہیں اس کے علاوہ نہ یہ فیلڈنگ کرتے ہیں نہ ہی یہ بیٹنگ کرتے ہیں پتہ نہیں ملتان سلطان والوں نے ان کو ٹیم کے اندر کیوں رکھا ہے شاید یہی ان کے کرکٹ ٹیم کا گوڑ لگ چام ہو اسی وجہ سے شاید خوشدیل شاہ کو انہوں نے ٹیم کے اندر رکھا ہوا ہے اب ہم بات کرتے ہیں فاس بولنگ کی فاس بولنگ میں ان کے پاس ہے لڑکا ایک محمد علی ان کے سارے فاس بولر انجر ہوئے ہیں نہ ان کے پاس حسان اللہ ہے نہ ہی ان کے پاس دہانی ہے یہ محمد علی لڑکا جس نے اپنے پہلے پانچ میچز میں کوئی تیرہ وکٹے لی ہیں اور آخری کے اوورز میں یہ بالکل بھی رن نہیں دیتا سامنے علی ٹیم کے اوپر اپنا پریشر بنا کے رکھتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستانی انٹرنیشنل ٹیم میں بھی آپ کو نظر آئے سپن بولنگ میں ملتان سلطان کے پاس ہے اسامہ میر یہ کبھی انٹرنیشنل ٹیم میں تو نہیں چلے بھئی کبھی بھی نہیں چلے نہ ان کا اتنا اچھا کوئی ریکارڈ ہے لیکن اس ملتان سلطان کی ٹیم کے اندر آنے کے بعد ان کی بھی لائن این لیندھ ٹھیک ہوگی ہے پتہ نہیں آنٹی شوانہ نے جو ان کے ملتان سلطان کی کوچ ہے ان کے ساتھ ان کی کیا میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ان کی لائن این لیندھ بھی ٹھیک ہوگی ہے اور اسامہ میر بھی اس پی ایس ایل کے اندر ملتان سلطان کی طرف سے بہت ہی بہترین بالنگ کر رہے ہیں اس پی ایس ایل میں یہ تھی میری فیورٹ ٹیم ملتان سلطان آپ کی جو ٹیم ہے جو آپ کی فیورٹ ٹیم ہے وہ آپ نیچے کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں میرے اور آپ کے خیالات الگ الگ بھی ہوتے ہیں اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے آگے مجھے کچھ ایسے کمنٹس آ رہے ہیں